بہت بہت دھنوات بھائی عجید جید محسوس یہ ہوتا ہے کہ دوریں تباہی ہیں شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہیں دنیا میں اس کی کہیں تفصیل نہیں ملتی قاتل ہی محافظ ہے قاتل ہی شفاہی ہے یہاں پر پستر یہاں پر پستر آپ کے کانگریس پانچی کی پردیش کی بہت ہی زہاری اور جن کا ورشت بہت ہی ورہد انبہو ہے رشاشنک روپ سے شنگتن کے روپ میں آدھر نیا اتھر شا کماری شہد جید اور جنہوں نے اس منجھ کو سجایا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں روبرو کرنے کا موقع دیا ہے آپ لوگوں کے پیچھ میں سنبودن دینے قام ہے یہ صحبصر فردان کیا ہے آپ کی بہت ہی جو جارل نیتا جو بدان سوا میں بھی آپ کی آواز کو بلند کرتی ہیں اور دلی میں بھی آپ کی آواز کو بلند کرتی ہیں سنبانت پوری پورے پریشنہ اپنی اوہر جا سے اس کارکرم کو سفل بنانے کا پریاز کیا ہے سمسط کو نیتا گن یہاں چرکی دادری کے سمسط کانگریس کے ورش میتا گن کارکرتا گن اور یہاں پر اپسٹت سمسط یہاں اس پنڈال میں پر اپسٹت ماتا ہے بہنیں میرے سمبانت بزرگو اور ہمارے یہ راک منڈلی کے سمبانت ہمارے جنہوں نے آپ سب کا منورنجن کیا آپ کا بھی میں ہمیں وعدن کرتا ہوں گا یہ یہ عدود رشتہ میں ہنپی والوں کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ نے ہمیں جو منورنجن پردان کیا اپنی بھاو بھاکوان سے وہ عدود تھا نرالہ تھا آپ سب مجھے معلوم ہیں بہت آتو رہے ہیں ہم سب لوگ یہاں جلوس کے روپ میں نکلنے کو بہت کچھ کہنے کو ہے نہیں کافی کچھ بہر ہے کرن چونتری جی نے کہہ دیا اور اس کی پسچا تاکتی سنبانے تک دیکھچا کماری شیل جا جی میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہم سب لوگوں نے یہاں آج جو ایک بیڑا اٹھایا ہے جو اس سکیدری جا خیل بھارتی ہے کونگریس کمیٹی نے آوان کیا تھا کیونکہ درد تھا راہول راندی جی کے سینے میں آم آدمی جام جن ماناس آج پیڑا سے تلپ رہا ہے جس طریقے سے مہنائی چاہے ہو خاتیان کے جھتر میں ہو آم چیزوں کی ہو اور مکھ روپ سے پیٹرولیوم پدارتوں کی ہو اور اس سے بھی زیادہ ہماری گرینی آیا بیٹھی ہوئی ہیں گیس سلینڈروں میں جس طریقے سے پچیس پچیس روپے اور پچاس پچاس روپے میرے سامنے ایک ساتھی کہہ رہے تھے گیس سلینڈر جو تین سو میں آتا تھا سارے تین سو میں آتا تھا آج وہ ہزار روپے میں آ رہا ہے پر آدھا نہیں ہے موڈی جی جو پہنتے ہیں دس دس لاکھتا سوٹ بیس لاکھ کی گری انہیں کوئی درد نہیں ہوتا ایک دن میں پانچ پانچ بار کپڑے بدلتے ہیں کوئی سوال کرنے والا ہے ان بھکتوں سے پوچھئے جو ان کو مہمہ مندت کرتے نہیں تھکتے آج پورا دیکھ ترائی ترائی کر رہا ہے اور ہریانہ کپڑ دیل کاشکورٹ سے کیونکہ کسام آج کپوں پر اتر آیا ہے پر آج آٹھ مہینے سے زیادہ ہو گئے اس کی سنوائی نہیں ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ کووڈ کا جس طریقے سے کپربندن ہوا کووڈ کے جب کی بار بار ہمارے نیتر آہو گانی اس بات کو کہہ رہے تھے دوسرے سنکرمن کی جو کووڈ کی زمارک کی لہر آئے گی اس کی تیاری ہونی چاہیے پر تیاری کس چیز کی تھی بتایا آپ کو آپ سب کو سب معلوم ہے میں تیاری تھی پسچم بنگال میں ممتہ بنا جی کو پدبخت کرنے کے لیے پوری تیاری پوری ساتھ سے وہاں لگے ہوئی تھی پوری پورا سرکار نہ لگے ہوئی تھی پر لیکن جنتہ کس طریقے سے جانے جا رہی تھی پروائر کی جانے جا رہی تھی لوگ سرکوں پہ اسپطال کے بار اوکسیزن سے اوکسیزن کی بہا پورتی نہیں ہوگا رہی تھی اور اس کے کارار اپنی جان دے رہے تھے پر من کی بات میں اس کا دوئی ان لیکھ نہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا کہتے ہیں نا کہ پورا روم جلنا تھا اور نیرو پاسری بجا رہا تھا تو ہمارے نیرو تھے پاسری بجا رہے تھے آج میں سب ہم لوگوں کو عواز اتھانی ہیں آج لوگوں کو اتھانی ہیں کیونکہ جو لوگ اتیачاری بھی ہوتا ہی تو دوشی ہوتا ہے جتنا ہے ہمیں سرکوں پر اترنا ہے اور اس سرکار کے خلاف اس سرکار کو خواہ پھیکنے کے خلاف اور اندازہ کو جو کنیت کرے وہ سرکار سرکار نہیں ہے بھکچک ہے وہ رکشک نہیں ہے اور جو رکشک وہ بھکچک بن جاتے ہیں ان کا کہلاج ہوتا ہے ان کو کھاڑ کے پھیپیا جاتا ہے ان کو سرکوں پر کہتے ہیں نا جنکہ جانتی ہے لوگوں کو عرش سے برچ پر لانا اور آج یہ لوگ آپ نے عرش پہ آپ کی لوگوں نے مٹھایا تھا آپ کی لوگوں نے اچھے دن کے لوگ آپ نے نارے میں پروائید ہو گئے تھے بہ گئے تھے کہ کچھ عدمت ہونے والا ہے اچھے دن آئیں گے کیا کیا لائیں گے یہ سب آپ کے دن پہ بھاونہ تھی اور یہ اچھے دن کی اگر پرواشہ ہے تو خراب دن کیا ہوں گے میں آپ سے پیشن کرنا چاہوں آج ہم سب لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ نوجوانوں کو خاص طور سے نوجوان مراد پروفل سابرا سائی کا پڑا ہوں سے اوٹ پروسہ اس نے پڑے ایک اتنا دستہ دووٹ اس سرکار کو ڈالے پر اس کا پرنام کیا ہوا آپ نے دیکھا آج وہ ہی کہیں نہ کہیں تھگا سا محسوس دھوٹ کرتا ہے آج بے روزگاری چرد پر ہے آج اسے نوکنی نہیں مل رہی ہے آج نوکنی کے لیے سرکر کی ٹھوکنے کھا رہا ہے اور اس کو نوکنی نہیں مل رہی ہے آج اس کو بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے اس کی سرکار نے صرف جملے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا دیش کو ایک نیا محطر ضرور سے دیا راج لیتا ہوں کہ جملے بازی کرو اور جنتہ کو بھرمیت کرو اور سبتہ پر آجاؤ پر ماس کیجئے گا جنتہ اگر آنکھوں پر پلکوں پر بٹھانا جانتی ہے تو نیچے اتارنا بھی جانتی ہے اور اتارنے کا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے یہ میں آپ سے نمیدن کرنے آیا ہوں مجھے پون روپ سے وشوہ سے بتایا پیٹرولیم پڑاردوں کی قیمتیں بتائی کہ آج سیکڑا بھی بار ہو رہا ہے آج دوہرہ سے چھتک بھی سرزو کا پیر دوزو سے اوپر پیٹرول نیزل سو سے اوپر کیا سرزنڈر ہزار سے اوپر آج جب کی آج مہینی سے یہ ہمارے آدھانیہ فردان منطری جی کہتے کہتے نہیں دھکتے تھے یاد ہو دوہزار چودے میں ذرا سا بھی اگر پانچ پیسے بھی قیمتیں بڑھ جاتی تھی تو ہمارے تفقالین فردان منطری کو اس سمیں برتمہ اس سمیں بپرش کے نیتا آدھانیہ موڈی جی جو آج فردان منطری ہیں انہیں مہمی بابا کیاکے سمجھو دیت کرتے تھے اور ان پر ترہ ترہ کے آچھے پر ترہ ترہ کے لگاتے تھے آج وہی آج ہمیں یاد کرتے ہیں کیوں اس سمیں جب ڈولار انطراشتیے بازار میں ایک سو چالیز اور ایک سو پیتالیس ڈولار پھر تھی بیرل تھا پر پیٹرولیوم پدار تو کی کی قیمت ہے انہوں نے ساٹھ پیسے روپے سے زیادہ نہیں بڑھنی تھی یہ پر بندن تھا آج ہم نمن کرتے ہیں آدھانیہ ڈاکٹر منمون سنگھ جی کو جو اس کے باتلوں کی انطراشتیے مدی تھی پیٹرولیوم پدار تو کی کیمتیں انطراشتیے بازار پر اسمان کو چھو رہی تھی پر انہوں نے عام آدمی کی پیڑا کو سمجھا اور ان کی کیمتوں پر نینتر رہتی ہے آج ہم ان کو پھلے اسپرار کرتے ہیں اور سادو وار اور نمن اور پرشنشاہ کرتے ہیں اور آج مانیہ ورکمان پردان منتری جی سے صرف پرشن کرتے ہیں کہ آج کے بارے میں آج جو ورکمان پرشتی ہیں جو بکرام آرکھ پرشتی ہے عام آدمی کا جیون ہے آپ کو نہیں ہو رہا اس کے بارے میں آدھانیہ پردان منتری جی آپ کو کیا کہنا ہے اور آپ کے منتری مندل کو کیا کہنا ہے اور آج میں ویب سپ پہ پڑھ رہا تھا کہ منتری مندل کے سلسلے میں ایک میں ڈالا کہ اگر چھپن منتری اس دیش کو اس قرار پہ پربادی کی اور لا سکتے ہیں تو چھے اتر منتری کترے دن میں لائے کے یہ پھرشن تھا کی پربادی کی اور منتری مندل بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا کپتان کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے کیرکٹ ٹیم میں کپتان کو بدلہ جاتا ہے اور کپتان کیا بدلہ جاتا ہے تو آپ کو پرنام آج ویرات بولی آپ کا کپتان ہے تو آج آپ کو پرنام دیکھنے کو کس پہ بہت چلتن مند ہوتا ہے پر ہم نے بنا چلتن مند کے انہوں نے ناریواز جی اپنے بابات پٹتا سے آپ کا دل جیتی لیا آپ کو رحمی کر دیا اور آپ نے انہیں اتنا پرچند کو احمد دے دیا کہ آج وہ سمتہ کے ناشے میں مست ہے اور جنتہ درخ ہے یہ انہوں نے آج آپ کے پیچھ میں کیا ہے میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو بتائی آجوکو کو اور شروطی کو خاص طور سے آپ نے پھول سانسر جس نے تمام یہ بیڑا اٹھایا تھا اس بیٹھک کو اس جلوس کو سفل بنانے کے لیے اور مجھے پھول اور آپ جتنے بھی کانگریس کے ہمارے سپائی ہیں نیتا جنہ آپ سب اور جو خاص طور سے جو ہمارے اس گیلری میں تمام جو ماتائے بہنے بیٹھنے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے اتنا دھیر روح کا پچھے دیا آپ لوگوں کو سب سے زیادہ سادواد آپ سب کو دھنیواز اس کو سفل بنانے کے لیے جائے جائے بھارے